مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں جینے کی تمنہ کون کرے؟ یہ دنیا ہو یا وہ دنیا خواہش دنیا کون کرے؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ شعر میں کیا وزن ہے؟ جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنہ کس کو تھی؟ اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنہ کون کرے؟ یہ ہیں موین احسن جذبی مجھے مطلب ایک افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ اردو عدب میں بہت بڑی مشکل ہے کہ ہم بہت کچھ چنندہ شاعروں کو جانتے ہیں گھوم پر کے کچھ میر، فیض، جوش، جگر انہی کے آس پاس زیادہ تر لوگ اردو شاعری اسی میں گھومتی رہتی ہے لیکن اس کے پاس یا اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے ہیرے ہیں یا نگینے ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ کتابوں میں اور کہیں نہ کہیں پیپرز میں کہیں نہ کہیں وہ کھو گئے ہیں اور اب جو میڈیا ہے یا جو تکنالوجی ہے اس کے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان نگینوں کو سامنے لائیں نہیں تو کیا ہوگا آنے والے وقت میں یا جو اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ ان سب کو بھول جائے گی اور دیرے دیرے وہ وقت کے پنوں سے غائب ہو جائیں گے اب جیسے آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ آپ ان نگینوں کو ہیرو کو سامنے لائے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی کوشش ہے اور اس کا ریزلٹ بھی سامنے آ رہا ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں یوٹیوب اس کو شیئر کر رہے ہیں سن رہے ہیں اور پھر جب کوئی سنتا ہے تو اس کے بعد ایک وہ فکر آتی ہے کہ نہیں اب جو ہے اس کی طرف اس کو دیکھا جائے اس کو پڑھا جائے اور مجھے جذبی کی بہت ساری نظمیں اور غزلیں خود بہت پسند ہیں اور ان کی ایک نظم ہے جو میرے حساب سے اگر ایک کوئی فیہرست بنائیں ویسے بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اس کو اس میں نمائنگی ملے گی اور اس نظم میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی رشتہ یا کوئی تعلق جب ختم ہوتا ہے تو اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی اور وہ نظم کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ اپنی سوہیوی دنیا کو جگالوں تو چلوں اپنی سوہیوی دنیا کو جگالوں تو چلوں اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچالوں تو چلوں اور ایک جا میں میں تلخ چڑھا لوں تو چلوں ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سمال لوں تو چلوں جانے کا پی تھی ابھی تک ہے میگم کا خمار دھنلا دھنلا سا نظر آتا ہے جہان بیدار آندھیاں چلتی ہیں دنیا ہوئی جاتی ہے غبار آنکھ تو مل لوں ذرا ہوش میں آلوں تو چلوں وہ میرا سہرہ میرا اجاز کہاں ہے لانا میری کھوئیوی وہ آواز کہاں ہے لانا میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لانا ایک ذرا گیت بھی اس ساز پہ گالوں تو چلوں اب دیکھیں شاعر کتنا درد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز اور کس طرح سے وہ اپنی بات کو سامنے رکھ رہا ہے میں تھکا ہارا تھا اتنے میں جو آئے بادل کسی متوالے نے چپکے سے بڑھا دی بوتل اف وہ پرسرار خیالوں کے محل ایسے دو چار محل اور بنا لوں تو چلوں ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سمان لوں تو چلوں یہ آخری بنتیں اس میں اب دیکھیں ہم کی جو رومانیت ہے جو پورے خیالات ہیں اس کو کیسے سمیٹتا ہے کہ میرے آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور دیکھیں کیسے ان الفاظوں میں پوری خیال کو سمیٹا گیا ہے کہ میرے آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور میرے ہوتوں پہ ابھی تک ہے صداقت کا غرور میرے ماتھے پہ ابھی تک ہے شرافت کا غرور ایسے وہموں سے خود کو نکال لوں تو چلوں کتنی تکلیف سے کہہ رہا ہے کہ ایسے وہموں سے خود کو نکال لوں تو چلوں اب ہی چلتا ہوں ذرا خود کو سمال لوں تو چلوں بہت بہت شکریہ